اسلام علیکم فرینڈز I'm your host and you're watching Fragrance Files ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرا کام اگر کام کا لگے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں شکریہ سو آج جیس فرگرنس کا ہم ریویو کریں گے اس کا نام ہے The Most Wanted by Azzaro EDP Intense Flanker ہے یہ 100ml کی باٹل ہے کچھ اس طرح کے باکس میں آتا ہے بہت خوبصورت باکس ہے اس کا ٹوٹلی مسکرین فرگرنس کو یہ ریپریزنٹ کرتا ہے Azzaro کا مطلب ہوتا ہے تلوار بنانے اور سپلائے کرنے والا یہاں یہ میرے لئے لکھا ہے یہ باکس کے اوپر انہوں نے ریوالور کا سلینڈر بنایا ہے جس میں بلٹس دلتی ہیں Wanted For Men کی تمام Flankers کی باٹلز ریوالور کی سلینڈر شیپ کو فوکس کر کے بنائی ہوئے ہیں سو دیکھنے میں بلکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ریوالور کا سلینڈر ہے جس میں بلٹس دلتی ہیں سو باکس کو اپن کر لیتا ہے اور دیکھتے ہیں اندر باٹل کے سٹیپ کیا ازارو is basically a sub brand of L'Oreal Paris L'Oreal Paris کے بارے میں مجھے زیادہ بتانا نہیں پڑے گا آپ سب جانتے ہیں کاؤسمیٹکس میک اپ ہیر کلرز شیمپو اور کافی ایسے پروڈکٹس یہ بناتے ہیں ورلڈ وائیڈ فیمس برینڈ ہے اوکے سو ہیئرز دل باٹل کافی خوبصورت باٹل ہے اس کی جس لائک ریوالور سلینڈر ان کی تمام باٹلز ریوالور کے سلینڈر شیپ کی ہے پرانے وقتوں میں جنگ میں جو ویپن سپلائر ہوتا تھا اس کو ہزارو بولتے تھے فرنچ زبان میں کافی خوبصورت باٹل ہے یہ مجھے پرسنلی یہ بہت پیاری لگی کیپ بھی کافی ہیوی میٹل کیپ ہے مطلب اس کی پرائس میں اس کو بھی اگر انکلوٹ کیا جائے تو یہ مہنگا نہیں لگتا مطلب اس پرائس رینج میں اگر آپ کو اس ٹائپ کی باٹل مل رہی ہے جو کہ دور سے اپنے آپ کو وہ رپریزنٹ کرتی ہے کہ میں ایک ایکسپینسیو باٹل ہوں کسی بھی کلیکٹر کو یہ باٹل بری نہیں لگے گی بہت یونیک سی باٹل ہے خوبصورت باٹل ہے ہی ہیوی میٹل کیپ ہے وانٹڈ سیریز کے اور بھی کافی فلینکرز ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وانٹڈ بائی آزارو ایڈی ٹی وانٹڈ بائی آزارو ایڈی پی دہ موسٹ وانٹڈ بائی آزارو ایڈی پی انٹینس دہ موسٹ وانٹڈ پارفوم وانٹڈ بائی آزارو گرل ایڈی پی فور ویمن وانٹڈ گرل ٹونک بائی آزارو ایڈی ٹی وانٹڈ ٹونک بائی آزارو ایڈی ٹی اس میں ریل اور فیک بتانا بہت مشکل ہوتا ہے ویسے تو بھی آج کل اتنے کلوز ایناف فیکس آگئے ہیں کہ اصل نکل میں بتانا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایک پکچر مجھے ملی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں نوٹس کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ٹاپ نوٹس میں کارڈموم ہے میڈل نوٹس میں ٹوفی ہے اور بیس نوٹس میں ایمبر وڈ ہے جس تین می نوٹس منشنڈ ہے اور اب بتا دیتا ہوں کہ خوشبو کس ٹائپ کیا اس کا فرسٹ امپریشن کچھ اس طرح کا ہے کہ جیسی آپ اس کو سپریے کریں گے تو شروعات ہی میں آپ کو وام اور مچور سے کارڈموم کے نوٹ کے ساتھ ساتھ کیرمل اور سافٹ ملٹنگ ٹوفی کی خوشبو آئے گی کچھ دیر کے بعد جب اس کا اوپننگ سیٹل داؤن ہوگا تو کریمی ٹوفی کے ساتھ ساتھ ہلکا سا لائٹ سا وینیلا کا نوٹ اور جو کارڈموم جو اوپننگ میں تھوڑا سا وام اور مچور تھا سائیڈ بائی سائیڈ اس کا بھی نوٹ فیل ہوتا رہے گا قریب دو سے تین گھنٹے کے بعد اپنے ڈرائی ڈاؤن تک کریمی ٹوفی کے نوٹ کے ساتھ ساتھ جو لائٹ وینیلا اس میں اٹیچ تھا وہ تھوڑا سا سموکی ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر تھوڑے سے ووڈی نوٹ فیل ہوں گے سو یہ اس کی خوشبو ہے اس میں جو مین ڈومیننٹ اور پرومیننٹ نوٹ ہے وہ ایک ٹوفی کا نوٹ ہے جو کہ کافی سویٹ ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ کے اندر جو رچ کریمی اور سمودھ وینیلا ہے انٹاکسیکیٹنگ بناتا ہے کافی مزدار خوشبو ہے گورمانڈش تو نہیں ہے لیکن اسے کہہ سکتے ہو کہ آپ یہ انٹاکسیکیٹنگ ایڈکٹیبل سینٹ ہے اور اپنے ڈرائی ڈاؤن ہونے تک یہ اور زیادہ سویٹ ہو جاتی ہے ایج کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی وارم سویٹ اور رچ فریگرنس ہے سو اس پہ ایج کا بریکٹ کچھ اس طرح لگتا ہے کہ ٹوینٹی سے لے کے 45 ایج تک کے میلز اسے ویر کر سکتے ہیں اور اس سے بڑی ایج کے لوگ اگر سویٹ فریگرنسز کو پسند کرتے ہیں تو وہ بھی ویر کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک ٹیپیکل سویٹ فریگرنس نہیں ہے اس فریگرنس میں جو ڈپھ ہے اس کا مزہ ایکسپیننس کرنے پر یہ آتا ہے اپنے کارڈومنوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے اس کے اندر جو ووڈی نوٹس ہیں اس کی وجہ سے یہ سویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی وارم فریگرنس ہے سو آئی تھنک یہ ٹوٹلی میسکلن فریگرنس ہے اور یہ فیمیلز کے لیے نہیں ہے ویدر کی بات کر لیتے ہیں آئی تھنک یہ آل ویدر فریگرنس ہے ایکسپٹ دہ سمر سیزن آپ اسے گرمیوں کے علاوہ ہر موسم میں لگا سکتے ہیں گرمیوں میں شام یا رات کو بھی ویر کر سکتے ہیں جس ٹیپ کا یہ سنٹ ہے دن سے زیادہ شام یا رات میں خوبصورت لگتا ہے اس میں کوئی بہت زیادہ شفٹ نہیں آتے کمپلیکسٹی نہیں ہے سو آپ اسے کسی بھی اوکیزن پر ویر کر سکتے ہیں انڈور آؤٹڈور پارٹی اوکیزن فارمل اوکیزن کسی بھی فیسٹیویل پر ویر کر سکتے ہیں جسٹ آفیس کالیج میں ویر کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ تھوڑی سی لاؤڈ فریگرنس ہے سو آور سپری کیے بنا آپ اسے کالیج اور آفیس دونوں میں ویر کر سکتے ہیں پرفارمنس کی بات کر لیتے ہیں شروعات کے دو سے ڈھائی گھنٹے اس نے اچھا خاصا ہیوی پروجیکٹ کیا اور پانچوے گھنٹے تک آ کر یہ سکن سینٹ بن گیا اور دس سے بارہ گھنٹے مجھے اس سے کپڑوں میں لاسٹنگ ملی ہے پرائس کی بات کر لیتے ہیں آج کی ڈیٹ میں جس ڈیٹ کو یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس کی کمرشل کی پرائس سترہ ہزار روپے سے لے کے انہیس ہزار روپے کے بیچ ہے اور اگر اس فریگرنس کو ایک نام دینا ہو تو میں The Night Stalker نام دوں گا اسے ریٹنگ دے رہتے ہیں سینٹ پروفائل کو میں دوں گا 9 out of 10 پریزنٹیشن کو میں دوں گا 9 out of 10 روجیکشن کو میں دوں گا 8.5 out of 10 لاسٹنگ کو میں دوں گا 9 out of 10 اور پرائس کو میں دوں گا 8.5 out of 10 وانٹڈ بائی آزارو سیریز کے تمام فلنکرز میں انہوں نے سویٹ نوٹس اٹیچ کی ہیں کسی میں سمودھ کریمی وینیلا کسی میں ٹوفی کا نوٹ کسی میں کیرمل کا نوٹ ان سب کو انہوں نے سویٹ فریگرنسز بنایا کسی کے ساتھ جنجر کی نوٹس ہیں کسی کے ساتھ سپائیسز کی نوٹس ہیں اور کسی کے ساتھ کارڈموم سپائیسز اور جنجر تینوں کی نوٹس ہیں so it's very difficult to decide which flanker is the best اس کا ہر flanker اپنی جگہ خوبصورت ہے personally مجھے یہ flanker بہت پسند آیا even though it's overly sweet fragrance لیکن بہت خوبصورت طریقے سے بنائی گئی ہے اور آپ اسے اپنا signature scent بھی بنا سکتے ہیں مجھے یہ gift ملا تھا so مجھے اس لئے بھی یہ بہت پسند ہے جس نے مجھے یہ gift کیا اس کا بہت بہت شکریہ کیونکہ جس نے مجھے fragrance دی ہے وہ کافی respectable ہے میرے لئے کافی مزددار fragrance ہے مجھے personally اچھی لگی اور آپ اگر چاہیں تو آپ اسے اپنا signature scent بھی بنا سکتے ہیں یہ کسی کی بھی body chemistry کے ساتھ بہت اچھے سے suit کرتی ہے بہت زیادہ sharp fragrance نہیں ہے compliments دلانے والی fragrance ہے اور آس پاس لوگوں کو تنگ نہیں کرتی سو اسے buy کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ rich creamy vanilla کے ساتھ ساتھ sweet caramel melted toffee کی خوشگو ہے بہت زیادہ addictive fragrance ہے یہ آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کبھی بھی fragrances کو blind buy نہ کریں میرے یا کسی کے بھی suggestion یا opinion سے کبھی fragrances کو buy نہ کریں کوشش کریں کہ خود جا کے لیں اگر آپ کے area میں available نہیں ہے تو کسی honest اور trust worthy seller سے اس کا decan try کریں اگر پسند آئے تو commercial, partial, tester یا full bottle purchase کریں کو buy کرنے لگیں تو ایک بار یہ review دیکھ لیں ہو سکتا ہے آپ کی help ہو جائے بہت detail میں check کرنے کے بعد میں اس کی performance, sent type اور lasting کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور جو current market price چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ decision is all yours choice is all yours review بنانے کا مقصد بھی صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے buying decision میں help ہو سکے یا تو آپ اسے skip کر دیں یا تو آپ اسے buy کریں so that's it for today I hope you like this video اگر آپ اس video کو first time دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو like کریں channel subscribe کریں میرا کام پسند آئے تو آگے share کریں میں ملوں گا کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا and keep smelling awesome اللہ حافظ